کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر نا کر روانہ کیا تو جو امیر ہوتے تھے وہی لشکر کو نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر جب وہ روانہ ہوئے صحابہ کو لے کر اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ جب امامت فرماتے تھے تو نماز میں جو آیتیں وہ پڑھتے تھے اس میں سور اخلاص کے ساتھ ختم کرتے تھے یعنی ہر رکعت میں جب وہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی آیتیں یا سورتیں پڑھتے تھے تو قل ہو اللہ احد جس کو سور اخلاص کہا جاتا ہے اس سور کو پڑھ کر وہ اپنی رکعت کو ختم کرتے تھے ہمیشہ ان کا یہی معاملہ رہا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ نمازوں میں مسلسل ہر رکعت میں قرآن کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ضرور سور اخلاص قل ہو اللہ احد کو پڑھتے ہیں بہرحال لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ شکایت کی کہ آپ نے جس صحابی کو ہمارے امام مقرر فرمایا وہ ہر رکعت میں ہمیشہ نمازوں میں قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کر یہ فرمایا کہ کیا بات ہے میرے بھائی ما حملک علا حادہ کہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں اس چیز پر اوہارا ہے کہ تم نمازوں میں ہمیشہ سور اخلاص کی تلاوت کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام میں یہ اس لیے کرتا ہوں لِأَنَّ فِيهَا صِفَتُ الرَّحْمَانُ اس لیے کہ اس سور مبارکہ میں رحمان یعنی اللہ رب العالمین کی صفت ہے تو مجھے اس سور سے محبت ہے چونکہ اس سور میں اللہ رب العالمین کی صفات ہے قُل ہو اللہ احد میں اللہ کا نام ہے اور اس میں صفت ہے کہ اللہ تنہا اور اکھیلا ہے اللہ السمت یہ اللہ کا نام ہے اور اس میں صفت ہے ان میں اللہ رب العالمین کے صفات ہیں اثباتی صفات اور نفی صفات کچھ صفات جو اللہ کے لئے ثابت ہیں جیسے احد اور سمد ہیں اور کچھ صفات ایسے ہیں جس میں اللہ کی نفح اللہ نے اپنی ذات سے بعض چیزوں کی نفی کی ہے جیسے کہ اور اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہیں تو اس سور مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی گئی ہے اس لیے مجھے اس سے بڑا پیار ہے اس سورے سے بڑی محبت ہے لہذا میں ہمیشہ اس سورے کو پڑھتا ہوں یہ سن کر ناظرین اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم جو اللہ کے کلام کی اس سورے سے جو کہ چھوٹی سی سورہ ہے سورہ اخلاص اس سے تم محبت کرتے ہو تو سنو اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت کرتا ہے ناظرین غور کیجئے پورے قرآن مجید میں سے جو اللہ تعالی کا کلام ہے جس میں کئی سورتیں ہیں اور بے شمار آیتیں ہیں تو ان میں سے ایک چھوٹی سی سورہ سے محبت کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی محبت ان کو حاصل ہو گئی تو ہم اگر پورے قرآن سے پورے اللہ کے کلام سے محبت کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمیں نہیں ملے گی یقیناً ضرور ملے گی یہی جواب ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس کلام سے محبت کریں اور محبت کا کیا مطلب ہے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے جیسے کہ عربوں نے ایک بات کہی ہے من احب شیئن اکثر من ذکر ہی جب بندے کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر زیادہ کرنے لگتا ہے اگر ہمیں اللہ کے کلام سے محبت ہوگی تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اس کی تلاوت زیادہ کریں گے اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ کے کلام سے محبت ہوگی تو ہم اس کلام کو یاد کریں گے اور اس کو حفظ کریں گے اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے محبت ہوگی تو اس کلام کو سمجھنے اور اللہ کی مراد کو جاننے کی ہر ممکن ہم کوشش کریں گے صحیح تفاصیر کی روشنی میں صلفِ صالحین کی تفاصیر کی روشنی میں ہم اللہ رب العالمین کی مراد کو جاننے کی کوشش کریں گے اسی طریقے سے ناظرین محترم اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے کلام سے محبت ہوگی تو اس کلام میں جو باتیں ہمارے لیے بتائی گئی ہیں جو احکام ہمارے لیے اللہ تعالی نے فرمائے ہیں جو آرڈرز ہمیں دیئے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور جن جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان چیزوں سے اپنے زندگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہے محبت کا تقاضی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے